اتحاد نیوز تعمیر بھی تیز ہے وہی بھارت ورلڈ ہیپینس رینکنگ میں ایک سو پچیسوے نمبر پر پہنچ گیا ہے جہاں گھروں میں گیس سے لے کر بجلی پانی آناج کے قلت پورے ملک میں دیکھی جا رہی ہے غریبی کا بڑھتا غراب بھارت کے حقیقت کو واضح کر رہا ہے لیکن بھارت میں دھرم کی سیاست اس انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ اگر کوئی موڈی حکومت کے خلاف لبز بھی کہتا ہے تو وہ اسے دیش ویروڈی کی کتار میں کھڑا کیا جا رہا ہے مرکزی حکومت روزانہ چھوٹ بولتی ہے اس چھوٹ کا بھی کیسے پردہ فاش ہو رہا ہے آج اس پر بھی بات کریں گے اگر کوئی مہنگائی اور بے روزگاری پر سوال پوچھتا ہے تو اسے پاکستان کی طرف اشارہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو وہاں کی کیا حالت ہے بانگلہ دیش کو غریب ملک کے فیرس میں رکھا جاتا ہے پر سچا ہی کچھ اور ہے دنیا کے غریب اور مایسکون ملکوں میں بھارت کا شمار کیا گیا ہے خیر اب اس بات کو قبل کرنے میں موڈی وقتوں کو کچھ حد تک تکلیف ضرور ہو سکتی کیونکہ بھارت کو تو ویشو گروہ بناتے ہوئے کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ہپینیس ریپورٹ نے بھارت کی پول کھول دیئے بھارت ایک سو پچیسوے نمبر پر ہے جبکہ بھارت سے بھی خوشیال ملکوں میں پاکستان بنگلہ دیش مینمار نیپال ہے یہ ہم نہیں کریں بلکہ آلمی ریپورٹ نے بتایا ہے ساری دنیا میں بھارت میں بڑھتا دھرم ذات پاتھ نفرتی ماہور ملک کے ترقی میں رکاوٹ کہا جا رہا ہے وہی وزیر داخلہ نیچہ نے بارہ مارچ کیرلہ تری سور کے اجلاس میں سرے عام چھون پر اوستے ہوئے کہا کہ ملک نے پچھلے ستر سالوں میں جو ترقی نہیں کیے محض موڈی کے نو سال کی حکومت میں کیا ہے دنیا کی معیشت میں گیاریوے نمبر پر بھارت پہنچ گیا ہے دنیا کے پانچویں نمبر کے ایکانومی بھارت کی ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے لیکن کل دنیا کے خوشحال ملکوں کے فیرست کا اعلان کیا گیا تو بھارت مایوس ملکوں کے فیرست میں پایا گیا ہے یہاں تک میانمار، نیپال، بنگلہ دیش اور بار بار پاکستان کا نام لے کر بھکمری کے دلیل دی جاتی رہی ہے اس پاکستان میں بھی بھارت سے زیادہ خوشحال ہونے کا دعویٰ کیا جائے اب کتنی سچائی ہے یہ اب سبی کے سامنے ہے اگر بھارت سے بھی پاکستان کو خوشحال بتائیں گے تو آپ کو تو دیش درو ہی بتایا جا سکتا ہے بھکتوں کو ویسے سچائی قبول کرنے میں مشکل ہوتے ہیں اس لئے اندبھکت کہا جاتا ہے ویسے تو تمام دنیا کی میڈیا میں اس کا تذکرہ جاری ہے یہاں تک گودی میڈیا بھی اس خبر کو چلانے میں بے بس نظر آ رہی ہے چلانا ہی پڑ رہا ہے مطلب کس حد تک جھوٹ پروسہ جا رہا ہے کہاں تک عوام کو بے اکوب بنا جائے گا اور اندبھکتوں کو بھی یہ مشورہ رہے گا کہ مسلمانوں سے نفرت کرتے کرتے کس دشاں میں ملک چلا گیا کہ اب اس ریپورٹ کو ہی غلط ثابیت کیا جائے اگر موڈی لندن یا نیو یارک میں کہیں پر بھی لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو موڈی کی تاریف کرتے ہیں یہاں کی میڈیا تھکتی نہیں ہے عالمی سطح پر بھارت کی تصویر کو داگدار بنا گا ہے اگر بی بی سی گجرات پر ریپورٹ بھی بناتی ہے تو اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے حقیقی چہرے کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے سامنے نہیں لائے جاتا پر سچائی سامنے آئی جاتی ہے کیا بھارت میں بے روزگاری تاریخ کی میار پر نہیں ہے مہنگائی نے اب تک کے تمام ریکارڈ نہیں تڑے لیکن اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بھی عالمی سطح پر اس طرح کی ریپورٹ شائع کی جاتی ہے تو معاملے کو پھر سے رام مندیر کی طرف موڑ دیا جاتا ہے عوام کے ذہنوں کا رخ بدل دیا جاتا ہے اب تو ملک کے وزیر قانون ان کے لاؤ منسٹر کرن ریجی جو نے تو حد ہی کر دی اور کہا کہ جو لوگ موڈی حکومت کے خلاف بولتے ہیں اگر خاص کر ریٹیٹ جیسٹیس بولتے ہیں تو انہیں ملک کے مخالب گیروں میں شامل کیا جائے اور انہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی شرمانی چاہیے کہ کس طرح کے الفاظ وزیر قانون استعمال کرتے ہیں اب وزیر قانون بھی غیر قانونی جملے استعمال کرتے ہوئے جو موڈی کے خلاف اسے دیش کے خلاف سمجھا جائے گا کہنا آخر کیا پیغام دیتا ہے اب تو کوئی بھی معاملی بھاجپا کا لیڈر ایپی ایس افسر یعنی ڈی سی کو بھی نہیں ڈر رہا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بھاجپا لیڈر ایپی ایس افسر کو تو تڑاک سے بات کر رہا ہے کیا اگر کوئی مسلم اس طرح کی زبان درازی یا تو زبان استعمال کرنے کی بات تو بہت دور محض معمولی بحث ہی کرتا تو اسے یو یہ پی اے کے تحت برسو جیل میں رکھ دیا جاتا پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں JOJHM 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 لحاظ آلیگر پولیس نے اپنے ٹویٹ اور اکاؤنٹ سے ہی معاملہ رفا دفا کیا ہے کہاں ہیں ان سب کیا امید کر سکتے ہیں بھاچپا حکومت اور ملک کو بھی شکرو بنانے کی ڈینگے ہانکنے والے موجودہ ریپورٹ پر کیا کہنا چاہتے ہیں اگر ملک نیپال بانگلہ دیش پاکستان سے بھی پیچھے ہے تو کسے ذمہ دارہ جائے مہج جو لوگ مودی حکومت کے خلاف ہیں انہیں پاکستان بھیجنے یا دیش ورودی کہنے سے حقیقت بدلی نہیں جاتی ضرورت ہے سبھی کو اس ملک کو خوشحال بنانے کی ریاست کرناٹک میں کچھ حد تک کانگریس حکومت آنے کی امیدیں جتائی جاری ہے قیاس بھی لگائیں جارے ہیں بلغام میں بھی کانگریس کا اجلاس کامیاب بتایا جارہا ہے یہ الگ بات ہے کہ ای بی ای مشین سے لے کر یہ ملک کو خریدنے کے تمام حد کنڈی بھاچپا استعمال کر سکتی ہے اس کے باوجود بھی ریاست کرناٹک میں ایک بار پھر مذہب کی سیاست پر زور دیا جارہا ہے آج پھر حلال جھٹکا پر ہندوتو تنظیموں کی جانب سے بینگلور میں بحث شروع کی گئی ہے تاجیب اس بات پر ہوتا ہے کہ سڑک پر اتھر کر وہ بحث کرنے والے کون ہوتا ہے کون مسجدوں پر چڑھ کر بھگوہ پرچم لگاتا ہے نیتاؤں کے بچے فورن میں پڑ رہے ہیں اور وہ بھی سی دلیت کے بچے ہندوتوہ کا پرچم تھامے اقلیتوں کو نیچانہ بنا رہے ہیں دنگے فساد تشدد میں غریب درمیانی کلاس کے بچوں کے ذہن میں زہر بھر کے انہیں مزید مدرسو درگاؤں پر بھگوہ پرچم لگانے کے لیے بھیجا جاتا ہے اگر کوئی مقدمہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ بھی سی کے بچے جیل میں چلے جاتے ہیں لہٰذا اکثریت نوجوان نسل کو اسی تشدد میں ملوپیس کر افتدار حاصل کیا جا رہا ہے مہنگائی بیروزگاریوں سے پریشان تو میڈل کلاس تب کئی رہتا ہے لیکن انہیں کے بچے پیش پیش رہتے ہیں تو نیتاؤں کے بچے میل مور ہرورڈ آکسپرڈ میں پڑھتے رہتے ہیں یہ کچھ مثالیں ہیں پیوش گویر کا بیٹا بیٹی دونوں ہرورڈ یونیورسٹی میں راجنات سنگھ کا بیٹا لیڈس یونیورسٹی میں نیرملا سیتا رامن کا بیٹا نارت ویسٹن یونیورسٹی میں یس جائی شنکر کا بیٹا جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں روی شنکر پرساد کا بیٹا گزیندر سنگھ شیہکاوت کے بیٹے آکسپرڈ یونیورسٹی میں جتیندر سنگھ کا بیٹا بھی آکسپرڈ میں خیر طویل فیرست ہے اسے پیش کرتے کرتے کافی وقت لگ سکتا ہے لیکن بھک بجرندل آرہ سس کی شاکعوں میں ہندو توا کا پرچم لہراتے رہے لہٰذا ملک کی گرتی ساخ داغدار ہوتی تشویر کو ہم سبھی ذمہ دار ہیں مسلمانوں کی دشمنی میں ملک کو کہاں تک لے آئے اس پر سبھی بھارتیوں کو توادلے خیال کرنے کی ضرورت ہے ملک اگر نیپال میں انمار بانگلہ دیش سے بھی پچھڑ چکا ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بڑا سنجیدہ معاملہ سمجھ سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو برباد کرتے کرتے ہیں ملک ہی تباہی کی اور نہ بڑے اس کا خیال ہم سب کو کرنا چاہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں مطروں یہ دس سال کے اندر چوبیس میں دس سال ہوں گے ابھی نو سال موضی جی نے دیش میں راج کیا ہے موضی جی نے پردان منتریے ناتے نو سال دیش کی سیوا کی ہے نو سال کے اندر ہر ایک چھتر میں دیش نے ستر سال میں جتنا پرگتی نہیں کیا اتنی پرگتی یہ نو ورس میں موضی جی کے نیترط میں ہوئی ہے ہمارے دیش کا ارث تنتر دوزار چودہ میں جب موضی جی نے کاریبار سمالا تب ہمارے دیش کا ارث تنتر دنیا کی ایکنومی کے تعلقہ میں گیاروے نمبر پر تھا مگر نو سال کے الپ کالین سمائی کے اندر ہماری ایکنومی دنیا کی پانچویں بڑی ایکنومی بن گئی ہے یہ بہت بڑی اپلپ دی ہے اہم خبروں پر ایک نظر سیاہ سے سرگرمیوں کے چلتے بیانوازی کا بھی دور جاری ہے بیلگام ساؤت کے بھاج پائے امیلے اوے پاٹیل کے خلاب چاروں طرف سے الگار کی جاری ہے آج بار ایسوشن کے صدر پربو یکنٹی نے امیلے اوے پاٹیل پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ دکشن میں امیلے کی جانب سے دادا گری کی جاری ہے اور پولیس بھی امیلے کے دباؤں میں کاروائی انجام دے رہی ہے اس سے پہلے بھی امیلے کی شبم شرکے نے اوے پاٹیل پر کاروائی کا مطالبہ کر جو بھی کہا تھا کہ اوٹروں کو تحفے دینے کے کام کو انجام دیا جارا ہے مطالبہ کاروائی کنٹی یا اوڈے ہواندہ رجیسٹریشن ناگلی مانکو بھواث آگئید اوے پاٹیل پاٹیل کاروائی ادیر اوڈیر تیسر 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 مہاڈی انتر ہے بیٹو ناؤ کنداے لائکے مانتری یا ارجیم نکود وی آدھرے ادھرے ادھکار دلیر اکنطہ بیجے پی شاهص کرو ادھکا ویروض ویٹتا پنشیدروں موسیقی 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 اگر کہاں سہی وہ بورڈ کے ذریعہ لینڈ جہاد کیا جا رہا ہے جلد وہ بورڈ کو رد کیا جائے اسے مانگ کھلے منج سے کی گئی ساتھ میں دوہزار پچیس میں ہندوراشت کا اعلان ہوگا اسا بھی کہا گیا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھ تیرے اتحاد نو شکریہ اللہ پیس جو کمیٹی میں کام ہو رہا ہے بہت اچھی تیرا ہو رہا ہے اور ہمارے طرف سے بھی کچھ بھی آپ کو سپورٹ رہیں گے تو ہم بھی مجھے کامی کے لئے تیار ہیں ایسے ہی کام چلتے رہندے لوگاں کی شیوا ہوتے رہندے شکریہ اللہ پرکے میں اپنے شروعات کریں تو انہوں لوگڈان میں جو بھی کام کریں اس کی کسی کو یہ کرنی کی ضرورت نہیں ہے ان کا کام ہی ان کا سب کو پرچے دیتا ہے کہ انہوں کو اپنا پرچے دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہ شروعہ فانڈیشن کیا ہے جو لاؤٹان میں جو کام کرے جو بچوں کے لئے کر رہے ہیں بہت اعلام ملنے لاؤں اپنے بڑھ چاڑکے کریں کسی کی بینا سپورٹ کے میرا کہنے کا بھی سب سے یہ ہے کہ انہوں بینا سپورٹ کے اتحاد سب کاری کرم کر رہے ہیں ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کو سپورٹ دے کے اور اس کو آگے بڑھانے جو سپورٹ دو اور ان کے کام میں کام آگے بڑھانے کی بہت زیادہ سو زیادہ ہم لوگ اوشش کریں کہ ان کو ہر آگے بڑھائیں بس انتہائی ہے بس انتہائی ہے بس انتہائی ہے لوگوں کو رو سے اٹھانا وہ بھی وہ سواب کا کام ہے کوٹا کے اس کی بیماری کا حال کر کے گھر تک پہنچانا یہ سب سے بڑی بات ہے جو فانڈیشن نکلے مطلب یہ کام تو ہم نہیں دے گئے جو فانڈیشن انہوں ہوا رہے ہیں کہ مفت میں دیاد باٹھ رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں غریبوں کو جو کر رہے ہیں آج جو قدم اٹھائے ہیں آج کو بہت ماشاءاللہ قدم ہے کیونکہ ان کو بھی سرنا ہی نہیں ہے آج گولی کو آج پیشے والے کو بھی گولی جو ہے مہنگی پڑھتی ہیں تو غریب کی آلت کیا ہوتھے رہے ہیں ہر غریب کو ہر مہنہ گولی کھانا ہی کھانا ہے جو کھانا کھانا ہے روزانہ ایسی گولی ہے یہ غریب کے لیے جو یہ ہم کام بھی دیکھیں گے تو آج تک بہتوں دیکھانے بہت بڑے ہیں ملے ہیں ملے ہیں ملے ہیں ملے ہیں ملے ہیں جو کھانا ہے کسی کو شک و شباہ نہیں ہوگا یہ سب مستقل کے حساب پہ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں جو انہیں بہت اچھی قرح سے نبا رہے ہیں ہم ہمارا باد موجتا ہے لوکت جیئے ہمیں اپنی حسدیت کے حساب پہ ہم ہی اپنے چلے جائے ہے وہ سکروں کے طور پر ہمارے بڑے لوگ 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 ہم جب فرشن کرتے تھے بھوتے تھے نہیں ہمارے بسپن میں ہم دیتے ہیں کہ سب قیام کے لوگ سب کرتے تھے ایسے پینک ٹھیک 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 آج جو ہے ہم لوگ یہاں پہ منتلی بیپی اور شگر کے ٹیپلیس جو ہے دینے کا ہے جو ہے پروگرم میاں پروگرم دور شوش کر رہے ہیں اس کے اندر کیسا ہونے والا ہے پرس پیز میں جو ہے کینٹر میں ٹیریا میں جو ضرور ایک مند ہے ان کو منتلی شگر اور بیپی کے ٹیپلیس دیا جائے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہے اس کو بیلگام سٹی اس کے حساب سے جو ہے آگے تک دیا جائے اس کے لئے آہ رو بھی کچھ کام ہے تاکٹی موسیقی موسیقی موں موسیقی موسیقی موسیقی